آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹی وی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر میں آپ کا ہوسٹ رمیز راجہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حماس کے اٹیک کے بعد حماس نے جو اسرائیل پر زبردست اٹیک کیا تھا اس کے جواب میں اسرائیل نے بھی تباہ کن بمباری شروع کر دی تھی غزہ کے اوپر آج بھی بارود برس رہا ہے اب جو بیرونی میڈیا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ ریپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ یونیو کے سیکرٹری نے اسرائیل کی اب جو کاروائی زمینی سطح پر ہونے والی ہے ائر سٹائک کے بعد اور اب یہ جو کاروائی ہے اس کاروائی کو یونیو سیکرٹری نے انسانی بہران قرار دیا ہے یونیو سیکرٹری کے اس بیان سے اسرائیل خفا ہوا اور اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ یونیو سیکرٹری کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ حماس نے اتنا بڑا حملہ کر کے بے گناہوں کی اسرائیلی بے گناہ شہریوں کی جانے لی ہیں انہیں چاہیے کہ کنڈمنیشن کریں اس واقعے کی اس بیچ اب دوسری جانب ریوٹرس اور دوسرے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں دیگر اب فلسطینی حکام کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب فاسفورس بوم اٹیک بھی غزہ پر ہو رہا ہے جس سے کافی بڑے پیمانے پر تباہی مات رہی ہے دیکھتے رہے یہ نیشنل ٹی وی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر ہم اس طرح کی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے موسیقی موسیقی موسیقی